آج اس وقت بھارتی ٹیم جشن منا رہی ہے اور نہ صرف بھارتی ٹیم جشن منا رہی ہے بلکہ پورا دیش ہندوستان کا ایک ایک شخص اس وقت جشن کچھ اس طریقے سے منا رہا ہے کیونکہ سپر آور میں ایک بار پھر سے لگا تھا دوسرے میش میں بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو پراست کیا ہے اور جس طریقے سے آج آخری آخری گیٹ پر نیوزیلینڈ کو دورن چاہیے تھا مگر اس میں نیوزیلینڈ دوسرا رن بنانی سکا رن آؤٹ ہو گیا ایک بلے باز اور اس کے بعد میں پھر سے سپر وور کی شروعات ہوئی نیوزیلینڈ نے سپر وور میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک رنوں کا بشال ایک بڑا امبار کھڑا کیا جس کو بھارتی ٹیم نے اس لکش کو بڑی آسانی کے ساتھ میں حاصل کر لیا ظاہر طور پر آج جس طریقے سے دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا ہے اور نیوزیلینڈ کو ہرانے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم نے جس سٹریٹیجی بنائی تھی بھارتی کوش نے کپتان کے ساتھ مل کر کے جس قسم کی رنڈیتی بنائی تھی وہ پورے طور پر کارگر ثابت ہوئی ہے پوری سیریز میں اگر دیکھا جائے تو بھارت نیوزیلینڈ کے اوپر خوابی دیکھا ہے ہم اپنے سیوگی ہمارے کھیل سموالتا روحیت پانڈیا ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے جل رہے ہیں روحیت اب جس طریقے سے آج لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے سپر وور میں میچ جا سکتا سپر وور میں گیا اور پھر سے بھارتیے ٹیم کے شیروں نے جس طریقے سے نیوزیلینڈ کو دھول چٹایا زاہر طور پر جشن کا ماحول تو ہی ہے لیکن وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس کے بنیاد پر نیوزیلینڈ کو بھارت نے پہلے روکا اور بات میں جی ترجیت کی جب آج چوتھے ٹی ٹونٹی میں بھارت بیلنگٹن میں اترا تو وہاں پر بھارت نے شاندار طریقے سے روحیت سرما اور تین بدلاؤں کے ساتھ بھارت کو رہا سب سے بڑی بات یہ تھی روحیت سرما ٹیم میں نہیں تھے شامی ٹیم میں نہیں تھے تو ایسے ہم بھارت کو ایک بڑا سکور بنانا تھا لیکن بھارت تو اس بڑے سکور کر نہیں پہنچ بایا جس طریقے سے امومن نیوزیلینڈ کے پیچ پر رن بنتے ہیں ایک سو پیسا ٹرن بھارت نے بنائے آٹھ بکٹ کے نقصان پر جس میں منیش پانڈے کا شاندار ارشتک تھا جب نیوزیلینڈ کی ٹیم چیز کرنے پہنچی ایک سو چھا ٹرن کو تو نیوزیلینڈ کی ٹیم پورے آپ دیکھیں تو انیس اوبر تک نیوزیلینڈ کی ٹیم میچ جیتے ہوئے دکھ رہی تھی لیکن بیسویں اوبر میں جب سات رن چاہیے تھے تو پاسا پلڑ گیا ساردل تھاکور کے اوبر میں چار بکٹ گرتے ہیں دو رن آؤٹ کے روپ میں اور دو کیچ کے روپ میں اور آخری گیند پر جب دو رن چاہیے ہوتے ہیں تو ایک رن ملتا ہے وہاں پر رن آؤٹ ہوتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہوتا ہے جیسے پچھلے مقابلے میں ہوا تھا سوپر اوبر میں بھارت کی طرف سے دنیا کے جو سب سے بہترین بولر ہیں جس پری دمرا آتے ہیں انہوں نے تیرا رن اوبر میں اپنے خرچ کرتے ہیں ایک بڑا اسکور سوپر اوبر کے لحاظ سے دیکھا جا سکتا تھا اور ایسے میں روحیت سوپر اوبر میں نیوزیلینڈ نے جس طریقے سے بلے بازی کی ایسا لگ رہا تھا کہ اس لکش کو حاصل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ روحیت شرما بھی آج ٹیم میں نہیں تھے مگر اس لکش کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنے میں ویرات کوہلی نے جس طریقے سے ذمہ داری لے ان کے صحیح کی بلے باز نے جس طریقے سے اپنا کرشمہ دکھایا ہے کیا چل رہا تھا ان کے من میں ہے کیا کس قسم کی باتیں ان کی طرف سے آئیے میچ کے بعد کی انٹرو میں دیکھیں جب ایک سو پیسر رن کا اسکور بنا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کین ویلیامسن نہیں تھے تو ان کے لیے بڑا لکش مانا جا رہا تھا کیونکہ ان کے کپتان خود نہیں کھیل رہے تھا جو پچھلے میچ میں پنچان بے رنکیننگ کھیل کے گئے تھے اور ابھی جب سعودی نے میچ ہارنے کے بعد پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کی ٹف کنڈیسنز تھی بیس ویس اوبر میں میچ ٹائی ہوا سوپر اوبر میں مقابلہ کسی بھی طرف جا سکتا تھا وہی ہوا بھارت کی طرف سے آج ویرات کوہلی نے جس طریقے سے بلے باجی کی سوپر اوبر میں آ کر وہ لا جباب رہا راحل نے پہلے دو گیند میں ہی میچ عمومن ختم کر دیا پہلے گیند پر چھکا دوسری پر چوکا لیا کر رہا لیکن تیسری گیند پر وہ آؤٹ ہویا اور اتحاس اگر دیکھا جائے نیوزی لینڈ کا تو سوپر اوبر میں جس طریقے سے ان کا اتحاس خراب رہا ہے آج ان کا پیچھا نہیں شونڈ سکا ہے ایسے میں اس سیریز کے جیتنے کے ساتھ ساتھ میں لگاتار میچ کی جیتنے کا مہتوب کتنا ہے آگے کے سیریز پر اس کا بوسٹ اپ مورال بوسٹ اپ کتنا بڑھے گا اور اس سے آنکھ رہے ہیں جو ہے اب جس طریقے سے آپ نے نیوزی لینڈ کے ساتھ میں کھیلا ہے شروعات سے لے کر اب تک اس پر کتنا پرواب پڑھے گا خاص طرح پر آئی سی سی رینک کو دیکھا جائے گر تو جی بالکل دیکھئے جس طریقے سے ہوم سیریز میں بھارت جیتا آ رہا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی کہ بھارت ایک آشی ٹیم ہے لیکن جب الگ کنڈیسن میں نیوزی لینڈ کی کنڈیسن میں پہنچی جہاں پر گین سوئنگ ہون رہی تھی اور فیوریٹ نہیں تھی بھارت وہاں پر اس طرح سے جس طریقے سیریز کھیلنے بھارت پہنچی تھی لگا تھا کہ بھارت وہاں پر نیوزی لینڈ کو ٹکر نہیں دے سکے گا لیکن جس طریقے پورے چار مقابلوں میں بھارت نے دبنگ ٹائپ کی پرفارمنس کی ہے اس کے بعد یہ پرفارمنس بہت دنوں تک یاد رکھی جائے گی خاص کر ایسی کنڈیسن میں جو کنڈیسن آپ کے انروپ نہیں تھی آپ کے بپریت تھی لیکن آپ وہاں پر شاندار کھیلیں تو ایسے ہم بھارت کی یہ جیت یہ بتاتی ہے کہ اب وہ بھارت میں ہی جیتنے کے لیے نہیں ہے دنیا کے کسی پچھ پر کسی بھی ٹیم پر کیا وہ کھیلیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وش کے نقشے پر کرکٹ کے نقشے اور تحاس کے اگر بات کریں تو موجودہ وقت میں بھارتی ٹیم نے جو کرتیمان استحاپت کیا ہے ورشوں سے کئی سالوں سے لگاتار اس پر بنے ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وش میں لوہا بھارت کا ہر کوئی باننا بہت شکریہ روحت ان تمام جانکارے کے لیے